آواز چیک کرو نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں راج آپ کے سامنے ہے جی ہندوستان ساٹھ کوشش کریں گے اس کے فیچر کے بارے میں جاننے کی شروع کرتے ہیں جی ٹائر سائز سے آگے ہمارے کو مل جاتے ہیں وہی پہلے والا چھے پچاس بیس پیچھے ہے جی سولہ نو اٹھائیس کا اور دوستو اندر سے ٹوٹلی ہو گیا چینج کیونکہ یہاں سے جو پہلے آتا تھا لمبا سا ایکسل نکلا ہوتا تھا اور اس طرح کی ہب بنی ہوتی تھی کیونکہ پچھلا حصہ ٹوٹلی مہندرہ ارجن پانچ سو پچپن والا آگیا جیسے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو ایک تو آپ کو رم سے پیچان ہوگی دوسری آپ یہاں سے پیچان کر سکتے ہو جی مرگار سے سیم وہی ہے کدر کا فرق ہے ٹھیک ہے جی اور دوستو آیا تھی ہے سائیڈ لک بوش کا ان لائن پمپ چار سلینڈر انجن آپ کو اس میں مل جائے گا اور دوستو اس کے اوپر ایچ ڈبلو ڈی سیریز کا ٹریکٹر لکھا ہے دوستو ساٹھ ایچ پی کا ٹریکٹر ہے دوستو کافی تڑا انجن ہے بہت ہی بڑا انجن ڈیول کلچ میں آپ کو مل جائے گا دو فیلٹر مل جائیں گے ادھر اور ہم ادھر چلتے ہیں اڈجسٹ ٹیبل آپ کو اس کا فرنٹ ایکسل مل جائے گا آپ چیک کر لو اس طرح کا فرنٹ ایکسل مل جائے گا اور یہاں شو کی بات کریں تو بہت ہی بڑی لک میں آپ کو شو مل جائے گی پہلے جاتی بلکل سیم ہندوستان لکھا اور یہ لائٹے جو پہلے آتی تھی دوستو وہ بہت بڑی ہوتی تھی یہ چھوٹی لائٹے ہیں لیکن ہے ڈیجائن بلکل سیم وہی ہے یہاں پر آپ کو مل جاتا یہاں سے ٹوٹلی چینج کر دیا ہے سیلف آجاتا ہے یہاں پر اس طرح کا یہاں سے آپ کو مل جائے گا آئیل فیلٹر یہاں آجاتا ہے دول ایکٹنگ پاور سٹیرنگ کے ساتھ ٹریکٹر آپ کو مل جائے گا اور یہاں سے سواب سواب پتا چلتا دوستو کہ اب یہ ٹریکٹر جو ہے یہ مہندرہ کمپنی بنا رہی ہے ٹھیک ہے جی پیٹری باکس مہندرہ کی طرح باہر آجاتا ہے یہاں پر پچھلا حصہ یہاں سے آپ چیک کرو اس میں آپ کو دوستو تیل میں ڈوبی بریک مل جائیں گی آئیل مست بریک جسے ہم کہہ دیتے ہیں یہاں سے آپ چیک کر لو ورجن والا ٹریکٹر جیسے بلکل لگتا دیکھنے میں ایک بار ہم پہلے پیچھے چلتے ہیں پھر اوپر بیٹھ کے دیکھ لیں گے پیچھے کا حصہ دوستو چیک کرو اس طرح کہ آپ کو مڑگار مل جاتے ہیں اور دوستو لائٹ مل جاتی ہے آپ کو رات میں کام کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا ٹریکٹر کا ویو آ جاتا ہے پیچھے ہمارے آرم جو ہیں کافی ہیوی مل جاتے ہیں اور اس میں ایک چیز تھوڑی سی میرے کو کمی لگی آپ کو سنگل پنچ سینسنگ کے لیے یہاں مل جاتی ہے دوستو اور ہک مل جاتی ہے کافی بڑیا اور یہ لیفٹ کی پتی آپ چیک کر لو جی کتنی ہیوی دے رکھی ہیں تھوڑا سا ایک سائیڈ میں آپ آپ اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک نورمل ہے اگر دوستو بات کر لیتے ہیں پچھلے حصے کی ٹریٹ ٹائپ کا پچھلا حصہ دوستو ہمیں مل جاتا ہے بول اینڈ پینین والا جسے ہم کہہ دیتے ہیں وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اوپر اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اب اوپر چل کے دیکھتے ہیں یہ ایک سٹیپ مل جاتا اوپر چڑھنے کے لیے یہ کافی بڑیا ٹریکٹر ہے جانا مانا یہاں سے چیک کرو جی کتنی کھلی جگہ اس میں اوپر بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا دوستو سائیڈ شیفٹ گیر ہیں چار گیر آگے کے ہیں ایک پیچھے کا اور ہائی لو جو ہمیں وہ لیفٹ میں نہیں ملے گا ہائی لو ہمیں یہاں مل جاتا نیچے یہ آ جاتا جی پی ٹیو کا گیر سٹیرنگ ہمیں دوستو جو کچھ اس طرح کا سٹیرنگ مل جاتا جی شو مل جاتی اس طرح کا بیو ہمارے کو اوپر شایتا ہے پہلے والا سلنسر چپٹا رہتا تھا یہ تھوڑا گول ہے اس وجہ تھے اس کی تھوڑی آواز میں بھی فرق ہے میں آپ کو آواز بھی چیک کر وہوں گا دیزل ٹینک ہمیں مل جاتا ہے اس طرح کا اچھا دوستو یہاں پر مہندرہ مینشن ہے میٹر کے اوپر بھی مہندرہ لکھا جہاں سے پکا پتہ لگ جاتا ہے کہ مہندرہ کمپنی سے بنا رہی ہے اور یہاں پر اس طرح کے میٹر کچھ ہمیں مل جاتے ہیں جیسے تھا کہ پہلے جو سسٹم ایسے تھا کہ یہ میٹر جو باہر لگے تھے الگ الگ ہوتے تھے اب سارے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیئے گئے ہیں یہ آگے جی مارا لیفٹ ڈی سی لیور پی سی لیور دونوں ہمارے کو مل جاتے ہیں ہینڈ بریک نیچے آیاتی ہے نیو ہولینٹ ایکٹر کی طرح آپ یہاں سی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو اپنی لیفٹ اور دوستو اس میں آپ کو یہ دیکھو جی ڈیفرینشل لگ بھی مل جاتا نیچے کافی بڑیہ پلیٹ فارم ہے اس کا کھلا ٹھیک ہے دوستو جی دوستو میں نے جیسے پہلے آپ کو سارٹھ ایچ پی کہہ دیا لیکن نہیں دوستو یہ ہے جی چار سی لینڈر انجن ہے پچاس ایچ پی میں آجاتا دوستو اور اس میں وارٹر کولڈ انجن ہمیں مل جاتا ٹھیک ہے جی اور تیرہزار چومن سی سی اور ایک سو اٹھاسی این ایم کا ٹارک ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اگر بات کریں اس کی پی ٹیو پاور کی تو وہ ہمیں 43 یعنی کہ 43 اچ پی کی پی ٹیو پاور ہمیں مل جاتی ہے جو کی کافی بڑیہ ہے اور دوستو اس ٹیکٹر کے بارے میں جانکاری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا موڈل اور ڈیمانڈ ہے 4500000 روپے اگر آپ میں سے کسی بھائی نے یہ ٹیکٹر خریدنا ہو تو میرے کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے میں آپ کو جو ہے اونر کا نمبر دے دوں گا اور آپ کی بات بھی کروا دوں گا لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے لوکل چھتر کے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ جیسے بہت دور سے کمنٹ کر دو کیونکہ دوستو بات ایسی ہے کہ اتنی دور سے نہ آپ لے جا سکتے ہو اور نہ یہاں سے ہم دے سکتے ہیں آپ کو بھیج بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس لیے لوکل لوکل کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اسٹیکٹر کو خرید سکتے ہیں دیکھو جی خریدنے کو دور کے بھی خرید سکتے ہیں لیکن اتنی دور سے آپ پر آوگے جاؤگے چلو وہ آپ کی ہیڈ ہے کہ آپ میرے کو کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے اگر بنے گا تو آپ لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کا یہی پرینٹ کرتے ہیں کسی دن موقع بنا تو چلتے ہوئے کی ویڈیو بھی بنائیں گے ویڈیو کا یہی پرینٹ کرتے ہیں جی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے با